السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال یہ ہے شوہر کے انتقال کے بعد محر کا کیا حکم ہے کیا بیوی کو محر دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت کے اندر پہلے تو یہ کہ کچھ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ عورتیں یہ کرتی ہیں کہ عورت کو مجبور کرتی ہیں جس کے شوہر کا انتقال ہوا اور اس کو اس بات کے اوپر مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کا محر ماف کر دے اور اس پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ بھئی تو محر ماف کر دے تو اس طرح محر ماف کرانے سے محر ماف نہیں ہوتا ہے بلکہ جیسے حق عورت کا پہلے تھا محر کے اوپر اسی طرح اس کا حق باقی رہتا ہے تو اس لئے اس وقت دباؤ ڈالنا اور عورت سے یہ کہنا کہ محر ماف کر دے یہ غلط بات ہے دوسری بات یہ کہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب حکم یہ ہے کہ اگر عورت کا محر اس نے ادا نہیں کیا زندگی میں تو جو مال شوہر چھوڑ کر مرا ہے سب سے پہلے اس کے اندر سے جب وراست تقسیم کریں گے تو وراست کی تقسیم میں سب سے پہلے اس کو محر دیا جائے گا عورت کو جو بھی اس کا محر ہے محر کے ادا کرنے کے بعد کیونکہ محر ایک طرح کا قرض ہوتا ہے زمیں کے اندر تو اس لئے محر ادا کیا جائے گا محر ادا کرنے کے بعد جو بھی مال اس کا بچے گا پھر اس کے اندر وراست تقسیم ہوگی شوہر کے انتقال سے نہ تو محر ساقت ہوتا ہے نہ اس وقت کے اندر عورتوں کا اس عورت کو اس بیوہ کو مجبور کرنا اس بات کے اوپر کہ وہ محر کو معاف کر دے اگرچہ وہ کہہ بھی دے اپنی دمان سے میں نے معاف کر دیا پھر بھی وہ معاف نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ادا ہی کرنا پڑے گا